اسلام علیکم دوستو آج بڑا دکھ ہوا تارک عزیز صاحب کی وفات کا سنکن سے انہیں دیکھتے آ رہے تھے جب وہ کہتے تھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بڑی اپناہیت کا احساس ہوتا تھا ابھی تک ہمارے ذہنوں میں وہی گونچتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ رفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکس سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحہ مر چکے ہیں تو کھڑے اللہ تعالیٰ ان کے لئے ہمارے ذہا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لئے ہم نے جلائے سنو اے ہم نفوسان اے مسیحہ سنو اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت جس انداز سے رنگ لا رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مرض پاکستان سے ہتھ ہو جائے گا پاکستان زندہ بار واقعی صحیح کہتے تھے کہ وقت گواہی دے گا کہ وہ کھڑے تھے پاکستان کے ساتھ تارک عزیز کو ہم سب کا سلام ان کو جنرل طل فردوس میں جگہ عطا فرمائے میرا نام امجد علی اچھا امجد مجھے پتا چلا ہے کہ جس وقت تارک عزیز صاحب نے رہلت فرمائی ہے اس وقت آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جتنے بھی تارک عزیز صاحب کے فینز ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ذرا بتائیے کہ اس وقت کیا موقع تھا کس سر ان کے چاہنے والوں کو بتائیں وہ ایسے ہوا صبح ناشتہ کیا بلکل ٹھیک تھے چانک تھوڑی اسے کہہ رہا مجھے کبراہٹو یہ ادھر سے نکلے ہیں اب یہ ہسپیڈل نہیں پہنچے تو راستے میں بس دم توڑ گئے راستے میں سنے وہ آپ کو کہتے رہے ہیں کہ یار میری طبیعت بگڑ گئی آپ نے کہا آپ نے کیا اس وقت جب انہوں نے کہا میری طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے اس کو یہی کہا ہسپیڈل پہنچ جاتے ہیں بس کوئی نہیں اللہ خیار کرے گا ٹھیک ہے آپ دو باتیں کیے تو بعد میں وہ چپکا رہ گئے ہیں بعد میں پھر اللہ کو پیارے ہو گیا اس سے علاوہ اور کوئی بات موسیقی